اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو بندن چیز حکیم حمد لطیف قادری حاضرِ خدمت ہے کچھ دوستوں نے ایک منٹ میں حازمے کی مطلق پوچھا ہے تو آج ہم میدے اور حازمے کی مطلق کچھ گفتگو کریں گے اصل میں ہم کھانا کرتے ہیں میدے میں جاتا ہے پہلے تو مو کے اندر جو ہے ہم اس کو چباتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے چبانا چاہیے اور اس کے لواب جو ہوتا ہے حازم کرنے کے اندر بہت ہمارے اس میں مدد ملتی ہے اس کے بعد کھانا وقت پر کھانا چاہیے کھانا چباز بار چھوٹے چھوٹے لکمیں لے کر کھانا چاہیے اور جب اچھے طریقے سے بھوک لگے تو پھر کھانا چاہیے ہم آج کال چٹ پٹے کھانے بزاری جیتر برگر شوارمیں اور اوپر سے تھنڈی بوتلیں تھنڈی مشروبات تو ہم خیال نہیں کرتے ان کو مدد نظر رکھنا چاہیے تو بار کیپ اگر کھانے کی بکیرگی سے پیٹ کے اندر مسئلہ مسئلہ پیدا ہو جائیں درد ہو جائیں عدبودہ دکاریں جہازمہ خراب ہو جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں معالج اور طبیب سے رجوع کرنا چاہیے تو پیٹ کے مراج کے لیے ایک دعائی ہے میں آپ کے سامنے جو وہ بیان کرتا ہوں تو آپ اس کو نوٹ کر لیں آملہ پوست آملہ لینا ہے اس کی گھٹلیں نکال لینا ہے گل سرخ یعنی کہ گلاب کی پتیاں کالا نمک اور زیدہ سفید یہ آپ نے ہم وزن لے لینا ہے پوست آملہ زیدہ سفید کالا نمک یعنی کہ نمک سیاہ گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں اچھا طریقے سے ساف کر کے ہم وزن لے کر اس کا صفوف کر لیں اور صفوف بنا کر اس کو شیشی کے اندر بند کر لیں اس طرح شیشی کے اندر اس کو بند کر لیں اور دو سے تین گرام دو سے تین گرام کھانا کھانے کے بعد پانی سے لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پیٹ کے جو امراض ہے فارہ ہے الٹی ہے کی ہے یا حازمی کی خرابی یا جو ہے اگر جو ہیں کھٹے یا بدبودہ جو آتے ہیں یا کھانے کی بقیادگی سے یعنی کہ وقت پہ جو کھانا نہیں کھا جاتا یا مسالے دار جو کھانے کھاتے ہیں اس سے اس کا انشاءاللہ اللہ پا کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا میں پھر ارض کر رہا ہوں کہ دعائی ہمیشہ جو ہے معالج یا طبیب کے مشریع سے ہی استعمال کرنی چاہیے انشاءاللہ پھر آپ نے یاد رکھیں کمنٹ کے اندر ضرور ہمیں اپنی رائے کا جو ہے انتظار رہے گا آپ کی کمنٹ کے مطابق آگے والے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ حافظ